بانی پی ٹی آئی الیکشن سے آؤد بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کے خلاف درخواست خارج جسٹس علی باکر نسری کی سربراہی میں تین رکھنے بنش نے فیصلہ سنایا بانی شرمن پی ٹی آئی نے انے نوازی اور انے ایک سو بائی سے کاغذات مصرد ہونے کو چیلنج کیا تھا شاہ ممود قریشی کے کاغذات مصرد ہونے کے خلاف بھی درخواست خارج چوہدری پرویز الاہی فواں چوہدری کی اہلیا حبا چوہدری حماد اظہر اماری آسر شاکت بسرا سنم جاوید کے کاغذات مصرد ہونے کے خلاف درخواستہ بھی خارج زر تاج گل اور ظلف بخارق کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف درخواستہ مصرد نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نے نامزدگی کے منظوری کے خلاف درخواستہ ہے سپریم کورٹ پر حملے میں ملاوث ہونے کا الزام سولہ مہینے کی اتحادی حکومت میں ہم نے ملک و دیوالیہ ہونے سے بچایا ریاست وچکری سیاست بھی واپس آ جائے گی جس سفر کو دندے اور بلے سے ختم کیا گیا اسے دوبارہ شروع کریں گے صدر مسلمی قنون شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف اور مریم نواز انتقابی موہم کو چلائیں گے نواز شریف کے دور میں ملک بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا سازش سے نواز شریف کے حکومت ختم کر کے ترقی کا سفر رکا گیا آئی ایم ایف معاہدہ توڑا گیا سفارتی تعلقات مجروح ہوئے اور بلوچستان میں ایرانی حملہ ناقابل قبول ایرانی سفیر کو پاکستان چھونے کا حکم پاکستان کا ایران سے سفیر واپس بلانے کا اعلان پاکستانی وفوت کے ایران کے دورے بھی منسوخ پاکستان نے اپنا پیغام ایرانی قیادت کو پہنچا دیا ایرانی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی شدید احتجاز ریکارڈ کر آیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ایرانی حملے میں دو بچے جا بہاک اور تین بچیاں زخمی ہوئیں ایران کے اقدام کا کوئی جواز نہیں حملہ پاکستان کے خودمختاری اور عالمی قانون کے خلاف ورزی ہے موسیقی